پرسن ہیر اور تیٹ ایز ہیدر مہدی صاحب ہیں پاکستان کی لیٹس صورتحال اور بے در ایک صورتحال آپ کے ساتھ چیئر کریں گے میں نے ہمیشہ یہ لفظ کہا کہ میرے ادارے میرا ملک بہترین ہے اگر میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کل بھی ارشد ندیم کی ہم بات کر رہے تھے جس نے جیولن میں ایوارڈ لیا یعنی اس نے ملک کا نام روشن کیا اور شہلا صاحبہ مگر وہ تو ہاکی کی مینجر بن کے چلی گئی حالانکہ وہ ہاکی سے ان کا دور پرے کا رشتہ نہیں ہے مگر ہمارے اپنے پلیئرز بڑا کریڈٹ جاتا ہے آرمی پبلک سکول میں ایک حادثہ ہوا تھا اور اس حادثے میں بہت سارے لوگوں کی ڈیت ہوئی تھی ایک بچہ جو مجزانہ طور پر پچھا تھا آکسفورد یونیورسٹی میں ڈیبیٹس میں وہ ڈیبیٹس دیپارٹمنٹ کا پریزیڈنٹ بن گئے اور میں تھا کہ اس کے سالے اجوکیشن میں آگای سکتا تھا پاکستان ان کے سالے آہ پاکستان سوڈہ میں نواز نے کلیئرز بڑا کرنی کی ایک بچہ نواز کرتے ہی اس بچہ کا نام ایک نواز میں آکسفورد یونیورسٹی میں ماشاءاللہ 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 and he is one of the victim who موجزاتی طور پر survive کیا تھا یہ بچہ Oxford University کا نواز اس کا نام ہے after محترمہ بن عزیر بھٹو he is the young man جو بچا آج کی نیوز میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تالبان تحریک تالبان پاکستان سوات میں کہتے ہیں زور پکڑتے جارے ہیں حیدر مہدی صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو متشریف رکھتے ہیں سر سب سے بہت شکریہ آپ نے یہ اے پی ایس کا دکھا کے دل اور اداس کر دی ہے میرے بہت قریبی دوست کی سسٹر ان لو اس میں شہید ہوئی تھی میسیز ریلہ قاضی میرے دوست کے بڑے بھائی کی بیگم تھی انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا مجھے بہت دیٹیلز اس کی پتہ ہیں لیکن ایک بہت ہی دکھی ایک یاد آئی اور میں اس میں سیاست نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہم نہ بھولیں کہ اے پی ایس کے واقعے کو مریم سفدر نے اپنی ٹویٹ میں پاکستانی فوج کی ایک چال بتایا میرے پاس وہ ٹویٹ ہے چھوڑ دیں بہت دکھی والی بات ہے میرے پاس وہ ٹویٹ ہے اپنے سو 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 ڈیٹھ سو بچوں کو خود مروایا ہاں خود مروایا ہاں میں اس عورت کے ذہن کے متعلق اور ہمارے اوپر ان کو بٹھا دیا گیا ہمارے اوپر شہباز کو بٹھا دیا زرداری کو بٹھا دیا ہمارے اوپر فضل الرحمن کو بٹھا دیا اب کل میں نے پورے پڑھ کے سنایا پھر نہیں دورا تھا فضل الرحمن نے کیا کہا فضل الرحمن کہتا ہے پاکستانی فوج کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ کا حال تالبان نے کیا تھا افغانستان ہے آپ یہ سوچیں میں تھوڑے سے میرے پاس ایک خبر ہے کہ کیا کوشش بیک چینل میں ہو رہی ہیں لیکن میں آپ کو عارفہ بتاؤں سر بیفور یو گو انٹو پولیٹیکل سیکشن ایک ملک میں سسٹم کو بہتر کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے سسٹم جو سیونٹی یر سے بگڑتا چلا رہا ہے سیونٹی فور یر سے تین سال کی پر تو آپ پورا اگر کسی نے مجھے تانہ مارا کہ میرا پی ٹی میں خدا کو حاضر نظر جان کہتی ہوں میرا کسی کی طرف رو جان نہیں آج یہ جو فیصلہ بات کا واقعہ ہے آپ کے نوٹس میں ہے بتائیے پلے دیکھ ویڈیو آئی کینٹ شو دوز بگوز وہ بڑی ہی سیڈ سیچویشن ہے اس شخص نے جی جی مجھے اپنی بیٹی کو دوسری بیٹی کو مارنے کے بعد اس نے دوست کو پیغام پھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رشتہ داروں سے میرے کفن دفن کا اور میری بچیوں کے میرے پاس تو وہ وہ تصویریں میں ہیں جی وہ نہیں تو مت دینا تم عبدالسطار ایدھی کو میرے کفن دفن کا تدفین کا کہہ دینا چوٹا سا پیغام اگر یہ سننا لیٹ می اس سیگمنٹ کی زینت بننے دیں ہم اپنی بے حسی کو روئیں ہم رشتہ داروں کا خیال رکھیں ایز ایومن بینگ اور فس رسپانسبلیٹیز آر ریلیٹیوز لسننو اس شاہر کی حال ٹھک ٹھک اس کا طبیعہ سے ٹھک ہے شاہر یار میں احلات تو تانگا آکے نا بچیاں نو لشبان جی نمیدے دونہ گھلے کٹ دیتے اور خود بھی خود کشی کر رہے ہیں تو میں ساڑے جنازے جیڑے گئے نا ایدی ویل فیر آلے ہم دے دینا انہوں نے کہنا ایدی ویل فیر آلے ہم دے دینا اجتماعی قبر کر کے اجتماعی قبر اجتماعی قبر اجتفنا دینا کسے پہن پایدہ آسان نہ لینا تکاردہ سہارہ اسمان لیڑا ہے گا چکہ ایدی ویل فیر آلے ہم دے دینا تڑی بڑی مہرمانی ہے اس سے پہلے اس نے اپنی بیٹیوں کو عبدی نیند سلایا اس کے بعد اس کے جسم پہ پورے خون کے نشان تھے اس نے اپنے آپ کو رسی سے کے پھندے سے لٹکا کے اس نے سوسائیڈ کیا اور اس نے کہا کہ کسی بھائی بہن سے احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے ملک کی کیا صورتحال تو آرفہ دیکھیں یہ ایک واقعہ آئیسولیٹڈ نہیں ہے یہ واقعہ ہے ایک پوری قوم کی بے حصی بے حصی پورے قوم قوم کی بے حصی عمران کا یہ لوگ مزاق اڑاتے ہیں جب وہ کہتا ہے ریاست مدینہ کہ یہ کون سی ریاست مدینہ ہم ہر چیز کا ہی مزاق اڑانے بیٹھ جاتے ہیں سنیے نا اس کا کونسپٹ ریاست مدینہ کا سمپل ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک ویل فیر سٹیٹ بنانا چاہتا ہوں کہ اس جیسا مجبور آدمی اگر وہ اس حد تک مجبور ہے کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو مارنے کے لیے تیار ہے میں لوگوں کو اس حد سے بچانا چاہتا ہوں فیر فیر سٹیٹ ہے نا کہ بھئی اگر کچھ نہیں کم اس کم روٹی مل جائے سر چھپانے کے لیے چھت مل جائے آپ کا کوئی آسرہ ہو جائے آپ کو میڈیکل ہیلپ مل جائے یہ ریاست مدینہ ہے وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ جو چودہ سو سال پہلے جس حالات تھے تو ہم اس طرح رہیں گے جس لوگ مزاق کڑھاتے ہیں بہت بہت افسوس کیے وہ سمجھتے نہیں وہ کہتا ہے اسلامی فلاحی ریاست اسلامی اسلامی پرنسپلز ار یونیورسل پرنسپلز تو گف زکا ٹیک کیر اف یور ادھر بانس تو یہ نہیں کہ وہ پوری سلطنت زمانداری لے لینے گیویور شیئر ایوری بڈی بیڈی ویڈی سٹیٹ اس لیے اس نے پناہ گائیں بنائیں اور اس کی چند پرنسپلز بہت اچھے اور بڑا احساس کا پرگرام سٹینفورد یونیورسٹی نے پوری ایکیس سٹڈی اس پر لکھے کہ it is the موس سکسیس فل پرگرام in the ورل بل گیٹس آیا اس بندے سے ملنے کے لیے تو کیا کر رہے کہ یہ امران کیا کر رہے اس ملک میں کہ یہ اتنی زبردست پاورٹی الیوییشن ہے ان صاحب کا میں تو خط پڑا آڈیو ابھی سنی خط پڑا تھا جس پہ وہ خون کے دبے تھے میں تو ہل کیا امان سے تو ہر وقت بات کرتے ہیں جنرل باجوہ عمران نواز آپ کو بتائیں ہمارے گھر میں تو جب بجلی جاتی تو بجلی گئی کوئی جنریٹر نہیں ہمارے گھر میں تو جب گیس نہیں ہے تو کوئی گیس نہیں نہ پانی اُبلتا نہ روٹی پکتی ہے اور وہ ریزنبلی ڈیسن تنخواہ لیتا ہے کہتا ہماری تو گاڑی بند ہو جاتی ہیں ہمیں تو پیٹرول نہیں ہے فوڈ کر سکتے میں موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے اس کے پاس گاڑی بھی ہے کہتا ہے میں موٹر سائیکل بھی چلا آتا میں سائیکل کہتا ہے یہ پاکستان کی غریب عوان کی بھی بھی اور حرفہ میں نا آج اداس پتا ہے کیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کو نظر رکھی میں سوچ رہا تھا ایک مارچ سے پہلے پاکستان تھا اور مہنگائی تھی لیکن چل رہا تھا کوئی قتل و غارت نہیں کوئی رات میں رات کو گھروں میں پولیس دروازے توڑ کے نہیں جاری عورتوں کو جکڑ کے دکے نہیں دے رہی چھوٹی چھوٹی یہ شباز کر کے ڈرائیور کے بچے کو یار اس کی عورت ڈرائیور کی بیوی کو جیل کر دیا دس بھئی نہیں اس کی بچی مطلب آپ سیاست کو ایک جگہ رکھیں آپ یہ سوچیں کہ یہ بربریت یہ فیسزم میں یوں آئی وز ینگ مین ینگ سٹوڈنٹ جب بھٹو کا دور تھا میں آپ کو بتاؤں یہ بھٹو کے دور میں ہوتا تھا وہ اس وقت یہ ایف ایس ایف تھی وہ اسی طرح راتوں کو جاتے تھے لوگوں کے گھر دروازے توڑتے تھے لوگوں کو نکالتے تھے دلائی کیمپ آپ نے سنو گا ایک بڑا مشہور ادھر پھیک دیا جاتا تھا اٹک قید میں بھٹو نے بہت ظلم کیا اس قسم کی بربریت کی پھر دوسرا ہم نے دور دیکھا زیاق کے زمانے میں لیکن اس قسم کی بربریت نہیں تھی جو بھٹو کے زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا کہ بھٹو کتنا ظالم آدمی تھا اس نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ ایسا سا ظلم کیا جو کہ ہم پبلکلی بیان بھی نہیں کر سکتے لیکن وہ دور ایک فیسزم کا ٹوٹیلیڈیری ہی وانٹیڈو بیکم ایڈکٹیٹر ہی سیڈ کہ میں نے کرش کرنی ہے اپوزیشن وہ جان محمد عباسی جماعت اسلامی کا سندکہ تھا وہ اس کے خلاف اس نے ٹکٹ دائر کر دیا لڑکانہ میں وہ اس کو اٹھا کے لے کے پاڑوں میں پھیک آئے وہ بیچارہ کچھ چھ دن چلتا ہے جب تک وہ ٹائم گزر گیا کہ یہ اتنا ایروگنٹ تھا اتنا ایروگنٹ تھا بھٹو یہ ہم نے وہ دور دیکھا زیاں میں دیکھا اس کے بعد ہم نے اتنی بربریت نہیں دیکھی یہ میں پہلی دفعہ یہ ہم نے ایجرپٹ میں سناتا اس طرح ہوتا ہے لیبیا میں سناتا اس طرح ہوتا ہے سیریہ میں سنا اس طرح ہوتا ہے میں نے عارفہ خدا کی قسم سکسٹی سکس گوئنگ آن ٹو سکسٹی سیور آئی ایو نوٹ سین تس کائنڈ آف فیسزم جو مارچ کے ابریل کے بعد ہوئی یہ تو ایک پاکستانی تبدیل ہو گیا یہ تو خوف و حراز مجھے لوگ کہتے ہیں مہدی صاحب آپ کیا کریں آپ کو یہاں سے یہ اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو یہاں یہ قتل کروا دیں گے مطلب کبھی میں سوچ نہیں ادارے ہمارے آپ کو کبھی بھی نہیں تنگ کریں گے میں ایک بات کر رہا ہوں نہیں میں تب یہ لوگوں کو کہنے کی ضرورت بھی کیوں پڑے آپ سوچیں نا تو اب اب یہ پوسٹ مارچ اور پاکستان اور پری اپریل کا پاکستان اگست میں آکے میں نے سنا ہے بڑی نئی تقرریاں ہوئی ہیں آئے ایس آئی میں ایک نئے میرے جنرل صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کی تیسی آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کریں اور آپ اور یہ جو شہواز گل کے ساتھ ہوا ہے یہ اس کی اکاسی ہے اس آرڈر کی میری جو سوئی پھستی ہے وہ پھستی کہاں ہے اس بربریت پہ پھستی ہے اس فیسزم پہ پھستی ہے اس ٹوٹیلیٹیرین نظم پہ پھستی ہے بھئی اس ملک کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ نے کس کس کے درمیان آپ نے جگڑا فساد کرانا ہے آپ نے بھی کہا تقرریاں نہیں ہوئی ہیں would you mind to share some میں وہ ایک بڑی کروشل پوسٹ ہوتی ہے ڈی جی سی کی ادھر ایک نئی تقرری ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جی اب آل آؤٹ ہے کوئی نو نو ہولز بارڈ جس کو کہتے ہیں اور یہ ایک ڈی جی سی نو ایک آدمی کو عرفہ ایک آدمی کو روکنے کے لیے نکالنے کے لیے کہ وہ کسی طرح پاور میں نہ آئے آپ نے پورے ملک کو ایک بدماش بدماشوں کا اکھاڑا بنا دیا ہے کہ سارے اگر اس نے آپ کے عمران خان کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تم میں تمہیں اقتدار دے دیتا ہوں ایک سال کی ایکسٹینشن دے دو تو آئی تینک عمران خان بھی کمپرمائز کر لیں گے میرا جو میرے پاس خبریں ہیں نا عرفہ اور کچھ حد تک میرا خیال ہے مصدقہ ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ شاید بیک چینل یوز کیا جا رہا ہے ڈائلوگ یا کانورسیشن ہو رہی ہے مجھے اس بیک چینل سے دو تین چیزوں پر بہت میجر اعتراض ہے ایک میری ذاتی رہا ہے اس بیک چینل میں شاید عمران کی طرف سے ایک صاحب ہیں وہ ان کے بڑے سینئر لیڈر ہیں نام نہیں لیتا اس لیے کہ وہ پھر اچھا نہیں لگتا تو میں نے ایک صاحب کو مشورہ دیا جن سے میری یہ بات ہو رہی تھی میں نے کہا دیکھیں وہ صاحب لیڈر آپ کے سینئر ہیں میں ویسے ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا لیکن ٹرسٹ نہیں کرتا میرا خیال ہے آپ کے جو بھی بات چیت ہو اجوا کے ساتھ یا ڈی جی آئی سائی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی جو بھی ان کے آتے ہیں آپ کم از کم تین لوگ جائے کریں ٹھیک ہے نا آپ جن سے بات ہو رہی تھی وہ بھی ان کے بڑے قریبی ہیں میں نے کہا ایک آپ ہوں ایک جو صاحب کر رہے ہیں اور ایک اور میں نے خاتون کا نام لیا ان کا بھی میں نام نہیں لینا چاہتا اب ان کو ساتھ لے کے جائیں اور بائی دیوئے وہ شیرین مزاری نہیں ہے وہ ایک بہت سمجھدار شیرین مزاری بھی سمجھدار ہیں نہیں دیکھیں چند ایک لوگ ہیں وہ بڑی ایک سمجھدار خاتمین کا آپ جائیں کہ یہ نہ ہو کہ کل کو انہوں نے کہا ہی سیٹ آپ نے تو یہ کہا ہم نے تو یہ کہا ایسے نہ ہو ایک آدمی کے اوپر آپ یہ کانورسیشن ریٹن نہیں ہوتی اگر کانٹریکٹ ہوتا ہے بری ماں میں شیرت بیعت ہو جائے لیکن میں ایک بات کرتا ہوں اس کو تھوڑا میں کنکلوڈ کروں میرا جانتے خیال ہے کہ جنرل باجوہ has no intentions of compromise because اگر compromise ہو گیا تو امران واپس پاور میں آجے گا two third majority لے لے گا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں وہ چاہے رہے ہیں کہ امران کے ساتھ اس طرح کا نگوشیٹ کر کے اس سے اس قسم کی بات منوا لیں کہ اس کے اپنے بیانیوں کو بہت سخت چھٹکا پہنچے چھٹکا پہنچے اس کا بیانیاں کیا ہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے بینونی سازش ہوئی ہے اندر سے میر جعفر میر صادق جو ہمیں پتا ہے کون ہے ان کے ساتھ ہوئی ہے مجھے غلط نکالا گیا election commission compromise ہے سب سے بہترین solution ہے free and fair election اس کے ساتھ امران سے وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی سنی کہ یہ انصاف نہیں کہہ یہ کسی اور نے مجھے کہا کہ ان نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایک سال کی extension امران دیں گے اگر election پہلے ہوئے اور امران پرائم منسٹر ہوئے تو ان کو ایک سال extension آپ نے دینی ہے اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ میرا خیال ہے وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو یہ سارے پچھلے گناہ ہے ماف ہو جائیں وہ لوگوں کے سامنے کہیں دیکھو وزیراعظم بھی امران خان ہے اس نے مجھے extension بھی دے گئے so all is good all is good we have hugged and kissed and made up all is good بھول جائیں یہ clearly اور میرے خدا کوئی مقصد مگر شہر دوسرا ان کو پتا ہے وہ سکتا ہے کہ ان کی intentions پیور ہوں امران کس کی باجوہ صاحب کی عارفہ آپ انہیں بچپن میں بنتے کھیلے ہیں کھیلے ہیں اگر بنتے کھیلے ہیں تو بہت معصوم ہے پھر رہا میری بات سنیں جنرل باجوہ is no intention of allowing him to come ایک اور بہت major sticking point ہے نواز شریف کے واپس آنے کا وہ کہتے ہیں جی نواز شریف واپس آئے cases ان کے ختم ہوں ان کو جیل بھی نہیں جانا چاہیے اور ان کو election میں free یہ جی equal footing پہ ہو یہ fair ہوں both party ایک قید سے ڈاکو کو نکال کے ایک شریف آدمی کے سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ fair ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو یہ امران کے بیانیوں کو بہت بڑا ٹھیس پہنچے گا اگر کسی بھی وجہ سے امران مجبور ہو کے ان کی بات پہ آگئے میرا نیک خیال امران مانیں گے یہاں میں میرا سوال آپ سے یہاں پہ آتا ہے میں اس کو کنٹرول کر دوں نہیں یہاں پہ آئے گا امران مانے نہ یہ تین سال جو ہوا ان کو extension ملی تھی غدر ہوا ان تمام جنرلز کے ساتھ جن کی پوسٹنگز جیو تھیں they were better brains must be brighter brains ایک سال اور extension ہوتی ہے تو آرمی کے اندر problem نہیں آئے گی کہ بھئی what is our problem ہم نے اس عوضے سے ہم جنرل تک آئے ہیں امران مر جائے گا extension نہیں دے گا امران مر جائے گا نواز شریف کو واپس آنے کی کوئی compromise پہ agree نہیں کرے گا امران مر جائے گا وہ ای سی پی پہ compromise نہیں کرے گا یہ میں بتا لوگ اس کی پارٹی میں کہہ رہے ہیں کہ کر دو تھوڑا you know some give and take دیپلومیٹک نہیں ہے عارفہ this is a battle for the future of پاکستان it is a battle to change the system اگر امران compromise کر گیا تو امران کے ساتھ حامل ہو گیا پھر یہ کل بھی compromise کرے گا پھر یہ پرسوں بھی کرے گا پھر کرتے جائیں گے ہم کبھی ان بھیڑیوں کے ہاتھوں سے پچیں گے compromise جب امران election میں تے compromise وہ کون تھی عاشق آمان فردوس عاشق آمان نون لیگ کی کاف لیگ کی تھی اور سنا she was very no 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 she was with کاف لیگ also بیوز پارٹی once upon a time and then the woman doesn't have sense کی کیسے بات کرتے ہیں تو مگر سنا ہے کہ آرمی اس کو بڑی فیور تھی عمران صاحب نے اس کو فیڈرل میں بھی رکھا پھر پروونس میں بھی لے کے گئے دیکھیں عمران نے غلطی کیا ہم مانتے ہیں میں نے آپ کو کل کہتا ساتھ خون معاف اس نے غلطی کیا مانتا ہے وہ کہتے ہیں میں اسے بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی میں نے اس کو extension دی خود مانتا ہے میں نے بہت بڑی پہ ہیں اور اس بندے کو خوف کسی کا نہیں ہے بائی گوڑ اس کو صرف خوف ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ عرام سے بیٹھ کے عرام سے زندگی گزار سکتا ہے اس کو ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا جن لندن چلے جائے وہ جماہمہ کے ساتھ کامپرمائز کر کے ساڑھے پانچ ہوسار لارڈ میں چل جاتا ہو سکتا آج وہ بوریس یلسن کی جگہ پرائی منیس ہوتا ہم اس کا ہم اور مجھے جو سب سے زیادہ رنج جس پہ میں نے کہا کہ میں بہت اداس ہوں مجھے اداسی ہوتی ہے ہمارے فوجی افسروں پہ ریٹائر جو کہی ہیں جو کہ کیسے تم ایدر مہدی ایف یو ویل ٹاک اگنس پاکستان آرمی آئی ویل دو دس ٹو یو میں نے کہا یار پاکستان آرمی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے میں جب پاکستان آرمی کی بات کرتا ہوں جنرل باجوا کو طاقت ملتی ہی پاکستانی فوج سے ہے میں انسیوز جیسیوز کپتان میجر کرنیلوں کی بات نہیں کرتا میں بات کرتا ہوں جنرل جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہوئے جو کہ بلکل چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تو ایسا پریشر اس بندے پر ڈالیں کوئی تو اس کو خوف خدا بتائیں کہ بھئی آپ بس کریں جنرل باجوا بہت ہو چکا یہ خانہ جنگی سے ہمیں بچائیں یہ کیا اس بچارے فیصلہ بات والے کی شہباز گل کی بیوی میں نے ایک آج ویڈیو بھیجی میرا دل اس کو دیکھ جس طریقے سے پچیس مئی کے ویڈیو ہے جو عام نہیں ہے مجھے بھیجی کیا بربریت ہے عورتوں کے خلاف یہ پولیس والوں نے کی یہ جس طرح کی آپ نے یہ ٹیپ دکھائی تھی پاکستین کی جو گورنر ہے آج میں ہم کا بیان سن رہی تھی انہوں نے کہا کہ پانچ مئی والی بربریت ہے اس کا حساب چکایا جائے گا ان آتمام پولیس آفیسرز کو انہوں نے لائن حضرت آریفہ مجھے تو جو خوف ہے کہ یہ ذہنیت یہ سوچ یہ فیسزم اتنے زیادہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے پولیس میں اور انفورچنٹلی ان آور آرمی کہ ہمیں کوئی بچانے والا نے ہم تو فوج کی طرف دیکھتے تھے بچنے کے لیے جب بھی کوئی سیولین یہ لٹیرے ڈاکو آتے تھے تباہییں مچاتے تھے ہماری نظر کہاں جاتی تھی یار خدارہ جنرل صاحب یار مارشل لول لگا دو یار ہمیں بچا دو اس فوج کے سپہ سلاہر نے یہ کیا پاکستان کے ساتھ آپ پہ نظریں ہیں کہ آپ ہمیں بہت اچھی رائے دیتے ہیں ایک سوال آیا ہے اور بڑی انہوں نے پیارے انداز سے پوچھے انہیں کہا اسلام علیکم باہ جی آرمی انکل سے پوچھئے پھر اب کیا کریں آرمی کیا کریں ہاں دیکھیں میں تو بڑا کلیر ہوں اس میں یا تو جنرل باجوہ صاحب کو ان کے اپنے جنرل فورس آؤٹ کر کے نکالیں گے جس طرح پچھلے چار ملکلی ڈیٹریٹرز کی کوئی چانس ہے بکوز بہت کمپرمائز اس حد تک حالات خراب اگر ہو گئے جس طرح کہ ایس پاکستان میں ہوئے تھے یا ایو خان کے زمانے میں ہوئے تھے یا یہ خیر ان کا تو جہازی پھٹ گیا تھا زیان صاحب کا یا مشارب کے خلاف جو امپیچمنٹ ہو گئی تھی تو پھر ان کے جنرلیلوں نے کہا اور وہ شاید وہ دن تب آئے جب پاکستانی قوم جاگ جائیں اور حکومت کے درمیان کلیش ہو اور وہ اتنا سیریس کلیش ہو کہ اچھے اچھے گھروں میں بڑے بڑے گھروں میں کھاتے پیتے گھروں میں بڑی بڑی ڈیفینس کی کوٹھیوں میں بیریہ ٹاؤن کی کوٹھیوں میں بھی وہی حال ہو جو شہباز گل کی بیوی کے گھر میں حال ہو ڈرائیور کی بیوی شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی یا پچیس مئی کے چند لوگوں کے دو سو لوگوں کے گھر کے جب یہ بڑے بڑے لوگوں کے گھر اجاڑے جائیں گے نا تو یہ تب عقل آئے گی کہ یار یہ جو ہم ہم سمجھتے ہیں کہ آگ ہمیں نہیں لگے گی یہ آگ صرف غریب کو ہی لگے گی وہ بیچارے فیصلہ بات جس نے خودکشی اس کو لگے گی شباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو لگے گی نہتے ریٹائر میجر میرا دوست کورس میٹ ساجد جس کو ابھی تک قید میں ہے پتہ نہیں نکلا ہے کہ نہیں نکلا جس نے گولی جس کے گھر پہ جب اٹیک کو اس نے گولی اتنا شریف اتنا زبردست بچہ پانچ وقت نمازی رات کے ڈائی بجے اگر پولیس لوگ چھناں گے آپ کے گھر میں آئیں گے تو آپ ان کو جلیبی اور لڈو اور چائے اور کشویری چائے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ لگا تھا کہ میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہے مگر یہ یونیفارم پولیس آفیسر نہیں نہیں آپ دیکھیں نا ویڈیو دیکھیں شلوار کمیز عارفہ اس فوج کا ایک ٹرڈیشن تھا کہ ہم اپنے فوجی کو چاہیے یونیفارم میں اور یونیفارم کے بعد اس کو نہ ڈیفینڈ کرتے تھے صحیح یا غلط وہ کبھی موٹر وی میں پولیس والے کے ساتھ جڑپ ہوگی تو فوجی بلٹون گئی پھینٹی لگا دی پولیس والوں کے کسی غلطی سے کسی نے ایکسیڈنٹ میں گلت تھا میں نہیں مانتا لیکن ایک یہ ٹرڈیشن تھا یہ تو جنرل باجوا نے آپ کو پتہ ہے سی ایم ایچ کے باہر ان کے جو ریسیپشن میں اٹھائیس کل لینے آئیں وہ جب پہلے انٹر کرتے ہیں نا کارڈ میں اگر یہ آئیں گے تو ان کو میڈیکل فسیلیٹیز نہیں دیں گے یہ فیرون ہے یہ کون ہوتا ہے نہیں وہ ہم جن پر کوٹ مارشلز ہوئے ہوں میری بات بندے کھیلے آپ نے بندے کھیلے آپ محصوم بن جاتی ہیں ایسے ناک آ کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ابھی کھری ہیں ان کی رفائن کی اور جو ایک میرا ایک بریگیڈیر تھا جو میرا بڑا فین ہوتا تھا میری رائٹنگز کا اور فرانہ بڑا مڈی تعریفیں کرتا اس نے میری ایسی کی تیسی کرنی شروع کر دیا پچھلے تھی میں نے کسی پوچھا یار وہ رشد کو کیا ہوا ہے کہتے جی اس کا بیٹا فوج میں کرتا وہ تو بولی وہ تو بڑھ چڑھ کے آپ کو سنائے گا کہ اس کی جو ہے نا اس کے بیٹے کی جنرل باجوا سے جنرل باجوا نے تباہ کر دیا ہماری فوج کا کلچر ہماری فوج کا ڈسپلن ہماری بھائیچاری دوستی یاری دشمنیاں ہو گئی ہیں فوج میں لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے دھروں میں دشمنیاں ہو گئی ہیں ینگسٹرز میں جو سرف کر رہے ہیں وہ کھل کھل کے بولتے ہیں بہت بہت ظلم کیا ہے یہ لیکن مجھے جو سب سے بڑا خوف ہے کہ یہ کہاں یہ جائے گی کہاں ان کا سوات ہم کیا کریں کیا کیا جائے اگر قوم سیکریفائز کرنے کے لیے اور گولی کھانے کے لیے تیار ہیں ریپیٹ وٹیبر ہاپنن ان ٹرکی اور ایران اور ایران اگر آپ کھانے کے تیار ہیں پاکستان کا فیچر بارڈ برائی اگر آپ نہیں ہیں وربریت ہو جائے گی یہ ملک کے اوپر بہت زیادہ فیسے سمائے گا اور مجھے تو بہت زیادہ خوف ہے کہ یہ اینارکی ہو جائے گی پرویز بزدار کی تو آواز ہی نہیں نکل رہے کی مگر پرویز اللہ بھی جو انہوں نے جو سٹیڈیم کو ہاکی سٹیڈیم کو انہوں نے جو چینج کیا ہے پرویز اللہ کیا لگ رہے آپ ایک شکریہ شکریہ وہ نئی ٹرف لگنی ہے وہ ریپلیس ہو رہی تھی تو چونکہ یہ جلسہ آگیا انہوں نے کہا اس کو رول کہو گی سرگودہ میں جا کے لگنی ہے ایک اور گراؤن میں یہ رول ہوئی ہے یہ یہاں سے نکل گئی کہیں اور جا کے لگنی سرگودہ اور یہاں نہیں لگ اچھا اینیوے تو یہ تو بے غیرت بے شرم مجھے لفظ سخت کیا سوری پاٹ دیٹ بٹ یہ بہت ایسا عارفہ چوندی پرویز رائی اس کو چیف منسٹرشپ مل گئی ہے عمران کو دینی پڑی پنجاب کی حکومت لینے کے لیے ورنہ تو بہت اور برے حالات ہوتے اس نے سروائیف کرنا ہے اس نے اپنی گجرات کی سیاست کرنی ہے وہ کہتا رہے گا اس نے عمران کے متعلق بھی کتنی غلط باتیں کی تھی جب اس کی نگوشیشن چل رہی تھی پیپلز پارٹی سے اور پی ایم ایل این کی چیف منسٹرشپ کی ہم تو اس کو پیمپر پناتے تھے اور چار دن بعد اس نے عمران کی ایکسیپٹ کر لی چیف منسٹر کہ اس کو پتا چل گیا کہ شاید یہ جیتیں گے وہ نہیں جیتیں گے اینیوی یہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چلا یہ مشرف کے ساتھ بھی چلا یہ ان کے ساتھ بھی چلا یہ پرانے سیاستدان ہیں بہت شکریہ مگر اب آپ کا کیا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہوگی تاکہ تیرا تاریخ کو لاہور کا جلسہ نہ ہو سکے آج گیارہ ہیں کل بارہ تیرہ انہیں کی کوشش میرا جاتا ہے اب یہ کس طرح روک سکتے سنائے کہ ٹی ایل پی والوں کو انہوں نے کھائے کہ جی آپ جو ہے وہاں اپنے پروسیشنز نکالیں اب لاہور میں کہ کسی قسم کا جھڑا تو کیا کریں گے ٹی ہم جلسے جلسے جلوس نکالیں گے تیرہ اور چودہ کو آزادی کی تو سٹاپ کریں گے جا رہا ہے اس تک جائے گا عارفہ جہاں تک پاکستانی عوام سہے گی تیز دن پاکستانی عوام نے سہنا ختم کر دیا اور عمران کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یہ آپ جو ہے اعلان جنگ کر دو یا جہاد کا اعلان وہ نہیں کرے گا عمران خان نے بلکہ کہا ہے کہ پاکستان آرمی کو اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی اور لوگوں کے سوچ سر تحریر آپ نے جس کا بھی ذکر کیا یہ مریم نواز صاحب نے ٹویٹ کیا تھا مریم مریم نواز شریف سفدر ہے شادی ہوئی ہے سفدر سے مریم سفدر ہے وہ سر میری بات سنی بلاول بھٹو ہے بلاول زرداری ہے بلاول بھٹو زرداری ہے کبھی زندگی میں آپ نے کسی کو دیکھا ہے مریم نواز پچیس سال کی عمر میں آ کے باپ کہ میں اتنا بغیرت ہوں کہ میں تیرا نام اسے پاس سنیں وہ کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے کیونکہ جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو اس ریٹن ٹویٹ کی اوپر آپ کو نام آتا ہے اس پہ رہا ہے مریم نواز شریف اٹیکس بے سوال بی سکیرد آ مخلائی مخلوق بی ویری سکیرد آپ خلائی مخلوق بیرو نی کو کہا ہی تا مگر آپ کو دو آم آم ایت پیپل پیپل آف تنڈنسی تو فگیت باہت شکریہ 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 ویڈا شکریہ ویر رکی جایسا آج میرا خیال ہے میں نے وہ کالا کالا اپنا ڈریس نہیں پہنا خلطی سے میرے پاس ٹی شیٹس بھی گئے ہیں کوئی پانچ چھے آٹھ کالی کچھلوار کمیزیں بھی آٹھ کالی ہیں وہ میں سمپل رکھتا ہوں کہ مجھے سوچنا نہ پڑے کہ کیا پہنا سٹے ٹونڈ سات بجے ہم آپ کو لے کر چلیں گے